اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن ٹاپک ہے یہ ہے ملٹی پلیکسنگ پر ملٹی پلیکسنگ کے ٹاپک پر سٹوڈنٹ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں اس لئے میں نے کوشش کی ہے کہ بہت آسان طریقے سے آپ کو سمسان سکوں کہ ملٹی پلیکسنگ کیا ہے تو ملٹی پلیکسنگ کیا ہے ملٹی پلیکسنگ ایک ایسی ٹکنیک ہے جو کہ ملٹی پل سگنلز کو ایک سنگل میڈیا میں ڈالتی ہے کیسے دیکھیں یہ ملٹی پل سگنلز ہیں تو ملٹی پلیکسنگ کیا کری ہے ان کو ایک سنگل میڈیا پر ڈال رہی ہے جیسے آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تین ڈوائسز ہیں اور وہ اپنا اپنا ڈیٹا پر ڈیوز کر رہی ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس ریسیونگ ڈوائسز ہیں جو کہ ان ڈیٹا کو ریسیف کریں گی تو اگر یہ فور اگر یہ ڈوائسز ہمارے پاس لہور میں ہیں اور یہ ڈوائسز فیصلہ باد میں ہیں تو انہوں نے جس روڈ سے ٹریول کرنا ہے وہ روڈ ایک ہی ہے تو اس کے لئے کیا ٹیکنیک یوز کرنی پڑے گی اس کے لئے ہمیں ٹیکنیک یوز کرنی پڑے گی ملٹی پلیکسنگ ٹیکنیک تو ہر ڈوائس اپنا اپنا سگنل پر ڈیوز کر رہی ہے یہاں پر جو ملٹی پلیکسنگ ہے وہ کیا کرے گی ایک سنگل لنک میں ان کو ڈال دے گی اور وہاں سے یہ ریسیورز کے پاس جب جائیں گے تو یہ دوبارہ سے سیپریٹ ہو جائیں گے اب یہاں پر ہم دو چیزیں یوز کرتے ہیں ملٹی پلیکسنگ کے اندر ایک ہے ملٹی پلیکسر اور ایک ہے ڈی ملٹی پلیکسر اب ملٹی پلیکسر کیا کر رہا ہے ملٹی پلیکسر جو ہے وہ سگنلز کو ریسیف کرتا ہے اور ان کو مرچ کرتا ہے into a single signal ٹھیک ہے جیسے آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہ تین ڈیفرنٹ سگنلز تھے ملٹی پلیکسر کے اندر آئے ملٹی پلیکسر نے ان سگنلز کو کمبائن کر دیا اور کمبائن کر کر شیئر جو لنک تھا اس میں ڈال دیا اور ڈی ملٹی پلیکسر کیا کر رہا ہے ڈی ملٹی پلیکسر اس سگنلز کو یعنی کہ یہ جو شیئر سگنلز تھے مرچ سگنلز تھے ان کو ریسیف کرے گا اور دبارہ سے ان کو سیپریٹ کر دے گا تاکہ وہ اپنے اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف جا سکیں تو ہم نے کیا دیکھا کہ ملٹی پلیکسنگ کیا ہے ملٹی پلیکسنگ میں جو ڈیفرنٹ سگنلز ہیں ان کو ہم مرچ کر دیتے ہیں ایک سنگل میڈیا میں اور جو اس میں ملٹی پلیکسر ہے وہ ڈوائس ہے جو ملٹی پل سگنلز کو ایک سنگل سگنل میں چینج کرتی ہے کنورٹ کرتی ہے اور ڈی ملٹی پلیکسر وہ ڈوائس ہے جو کہ سنگل جو سگنل ہے جو مرچ سگنل ہے اس کو سیپریٹ کرتی ہے یہ تو تھا وہ میجر ورک جو کہ ہم ملٹی پلیکسنگ میں کریں گے جب جو بھی آگے ہم ملٹی پلیکسنگ کی ٹائپ کو ڈسکس کریں گے اگر ہم ملٹی پلیکسنگ کی ٹائپ دیکھیں تو ہمارے پاس ملٹی پلیکسنگ اینالوگ میں بھی ہے اور ڈیجیٹل میں بھی ہے اینالوگ میں ہمارے پاس دو طرح کی ملٹی پلیکسنگ ہے فرکوینسی ٹویزن ملٹی پلیکسنگ جس کو ہم FDMB کہتے ہیں ویف لیفت ٹویزن ملٹی پلیکسنگ جس کو ہم WDMB کہتے ہیں اور ٹائم ٹویزن ملٹی پلیکسنگ جس کو ہم TDMP کہتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں Frequency Division Multiplexing جو Frequency Division Multiplexing تقنیک ہے یہ ایک analog تقنیک ہے اور اس میں ہم کیا کریں گے کہ that can be applied when the bandwidth of the link is greater than the combined bandwidth of the signal to be transmitted اگر جو ہمارا ایک share link ہے اگر اس کی bandwidth زیادہ ہے has compared to ان devices کے جو کہ ان کے ساتھ connected ہیں اگر میرے پاس تین devices connected ہیں ان کی bandwidth تینوں devices کی کم آرہی ہے has compared to single link کے جانسا ہم نے transmit کرنا ہے تو وہاں پر ہم لوگ Frequency Division Multiplexing کی تقنیک کو use کریں گے فٹم is a analog multiplexing تقنیک یاد رکھے گا Frequency Division Multiplexing ایک analog تقنیک ہے that combines analog signals جو کہ analog signals کو combine کرے گی ٹھیک ہے یعنی فٹم کے اندر basic ہم کیا کام کر رہے ہیں کہ analog signals کو combine کرتے ہیں اور ان کو ایک single link پر چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ ہم ایک diagram understand کرتے ہیں آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں ہمارے پر یہ تین devices ہیں جو کہ اپنے اپنے signals جو ہیں وہ produce کر رہی ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک common share media ہے ٹھیک ہے اور اس common media کی جو bandwidth ہے ان تینوں کی bandwidth سے زیادہ ہے اس لیے ہم لوگ اس bandwidth کو share کر سکتے ہیں اب یہاں پر یہ اپنے اپنے دیکھیں اپنے اپنے signals produce کر رہی ہیں ملٹی پلیکسر میں یہ signals combine ہو رہے ہیں combine کر کر ہم ان signals کو ایک single جو media ہے اس پر link پر ڈال دیتے ہیں اور یہاں پر جب یہ d multiplexers کے پاس جاتے ہیں تو d multiplexer ان signals کو پھر دوبارہ سے separate کر دیتا ہے اور separate کرنے کے بعد یہ signals دوبارہ سے ہمارے جو receiving end تک پہنچ جاتی ہیں تو یہ fdm میں ہو رہا ہے اور fdm میں ہم یاد رکھیں گے analog signals کو لیتے ہیں اب ہم اسی fdm کو ذرا details سے discuss کرتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تین devices ہیں اور وہ different جو signals ہیں وہ produce کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں یہ signals produce ہوئے یہ signals produce ہے یہ different signals ہیں اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم یہ signals جب multiplexer کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ یہ signals modulate ہوں گے modulator ان کو modulate کرے گا modulator کیا کرتا ہے یہ ایک signal کو دوسرے signals کے ساتھ combine کرتا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ جو signals ہیں ایک اور signals کے ساتھ combine ہو جائیں گے تو ایک new signal produce ہوگا اور یہی پہ actually یہی پر ہر signal کو ایک identity ملے گی کیونکہ جب میں modulator کے ساتھ اس signal کو merge کروں گی ایک نیا signal produce کروں گی تو یہاں پر ایک نیا signal بن جے گا یہاں پر اس کو modulator کے اندر لاؤں گی تو ایک نیا signal بن جے گا تو ہر signal ایک الگ الگ signal ہوگا جس کی base پر ہم ان signals کو identify کر سکیں گے تو جیسے ہم نے دیکھا کہ signals جب multiplexer میں آئے تو یہاں پر modulator ہوا modulate ہوئے signals یعنی ایک نئی frequency develop ہوئے ایک نئی signals یہ تمام signals یہاں پر modulate ہونے کے بعد یاد رکھئے کہ modulate ہونے کے بعد کیونکہ اگر ہم نے signals کو modulate نہیں کرتے تو ہم ان کو آخر میں identify بھی نہیں کر سکیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ signal کو ایک اور frequency کے ساتھ modulate کرتے ہیں یہ modulation کا جو کام ہے فرکوینسی کریٹ ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا ایک نیو فرکوینسی کریٹ ہوئی اور نیو فرکوینسی کو پھر ہمارا جو ملٹی پلیکسر کیا کر رہے وہ کمبائن کر دیتا ہے ٹھیک ہے کمبائن کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ایک سنگل لنک پر سینڈ کر دیتا ہے یہاں تک ہم نے دیکھا ملٹی پلیکسنگ پروسس ملٹی پلیکسنگ پروسس میں کیا ہوا سگنل پر ڈیوز ہوئے موڈولیٹ ہوئے ایک نیو فرکوینسی آئی اس کے بعد نیو فرکوینسی کو ہم نے ملٹی پلیکسر کے اندر ڈالا اور ایک کمبائن سگنل سگنل کو لے گا ان کو دوبارہ سے الگ لگ فرکوینسی جو ہم نے موڈیو لیٹر سے نکالی تھی اس فرکوینسی میں چینج کرے گا اور پھر یہ دی موڈیو لیٹر میں جائیں گے وہاں پر دیکھیں جو سینڈر سائٹ تھی وہاں پر موڈیو لیٹر ہو رہی تھی اور جو جو سگنل جو سگنل تھے اب ہم وہ پر دی موڈیو لیٹر جو ہے الگ کر دے گا سیپریٹ کر دے گا جو سگنل سگنل ہم نے اس کے اندر مکس کیا تھے ان سگنل کو سگنل سگنل سے سیپریٹ کر دے گا اور ہمیں دوبارہ سہ سگنل مل جائیں سگنلز موڈیو لیٹ ہوئے نیو سگنلز جنریٹ ہوئے وہ ملٹی پلیکسر کے اندر گئے کمبائن ہوئے اور پھر ہم نے ان کو ایک سنگل چینل پر ایک سنگل لنک پر ڈال دیا وہاں سے ریسیونگ سائنٹ پر پہنچے یہاں پر دی موڈیو یہاں پر سگنلز جو تھے ملٹی پلیکسر کے پاس پہنچے اس نے دوبارہ سے سگنلز کو الگ کیا دی موڈیو لیٹر کے اندر گئے جہاں سے اوریجنل سگنلز ہمیں دوبارہ سے حاصل ہو گئے پھر ہم نے ان کو ان کے جو ڈیسٹینیشن تھی ان تک پھیج دیا تو سٹوڈنٹ یہ ہمارا کام ہوتا ہے ایف ڈی ایم کے اندر اور ہم نے ایف ڈی ایم کے اندر دیکھا کہ ہم سگنلز کو ایک ہی ٹائم میں پرڈیوز کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے تینوں سگنلز ایک ہی ٹائم پر جو ہیں وہ پرڈیوز ہوئے ہیں یعنی جا رہے ہیں لیکن یہ جو کیا شیئر کر رہے ہیں فرکوینسی شیئر کر رہے ہیں جو ہماری فرکوینسی ملٹی پلیکسنگ ہے اس میں ایک ٹائم میں سگنل جنریٹ ہوتے ہیں لیکن یہ شیئر کیا کرتے ہیں یہ فرکوینسی کو شیئر کرتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس ویولنٹ ویجن ملٹی پلیکسنگ یہ بھی سیم بلکل جس طرح ہم نے ایف ڈی ایم پڑی تھی یہ بھی سیم وہی ٹیکنیک ہے لیکن ایف ڈی ایم از اینالوگ ملٹی پلیکسنگ ٹیکنیک ٹو کمبائن اپٹیکل سگنل ٹھیک ہے اپٹیکل سگنل کے لیے ہم جو ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں وہ ہے ویولنٹ ویجن ملٹی پلیکسنگ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس ٹیکنیک میں ہم اپٹیکل سگنل یوز کریں جو ایف ڈی ایم تھی وہ الیکٹریکن سگنل کے لیے تھی ٹیک ہے یاد رکھئے گا جو ایف ڈی ایم تھی فرکنسی ڈویجن ملٹی پلیکسنگ ہم نے ڈسکس کی وہ الیکٹریکل سگنل کے لیے تھی اور اپٹیکل سگنل کے لیے ہم نے کیونکہ اپٹیکل کی پروپٹی ہوتی ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ویولنٹ ٹیک ہے لائٹ کے لیے ہم ویولنٹ یوز کرتے ہیں پاکی سارا پرسیجر وہی ہے کہ آپ دیکھیں یہاں سے ویولنٹ آئیں ٹیک ہے ہم نے ان کو مرچ کیا یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ملٹی پلیکسر ہے ہم نے ان کو مرچ کیا ایک ڈال دیا لنک کے اندر اور یہاں پر ہمارے پاس ڈی ملٹی پلیکسر ہے جس نے دوبارہ سے ان سگنلز کو جو ویولنٹ سگنلز تھوں ان کو الگ کر دیا تو سیم یہ وہی ٹیکنیک ہے جو کہ ہم نے ایف ڈی ایم کے اندر جو تھی وہ سٹڈی پڑی تھی صرف فرک کیا کہ ہم اپٹیکل سگنل لے رہے ہیں اور ایف ڈی ایم میں ہم نے کیا سگنل لیا تھے ایف ڈی ایم کے اندر ہم نے الیکٹرونیکل سگنلز لیے تھے جی سٹوڈنٹ جو تھرڈ ٹیکنیک ہے ہمارے پاس وہ ہے ٹائم ڈیویجن ملٹی پلیکسنگ یہ ڈیجیٹل سگنل کے لیے ٹیکنیک ہے اس میں مختلف سگنلز کو ٹائم اسائن کیا جاتا ہے مثلا تمہارا یہ ٹائم ہے تمہارا یہ ٹائم ہے اور وہ اپنے ٹائم پر ہی سگنلز کو بھیج سکتے ہیں جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو اپنا سگنلز ہے اس کو ڈیفرنٹ ٹائم سلوٹس میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اب جو یہ ہمارے پاس ڈیوائسیز ہیں وہ انہی ٹائم سلوٹس کے اندر ڈیٹا کو سینڈ کریں گے مثلا فرسٹ جو سسٹم ہے وہ فرسٹ پر اپنا ڈیٹا سینڈ کرے گا جب سیکنڈ ٹائم آئے گا تو سیکنڈ سسٹم ڈیٹا سینڈ کرے گا جو تھرڈ آئے گا تو تھرڈ سسٹم سینڈ کرے گا اس طرح اگر سیکنڈ ٹائم پر یعنی یہ سیکنڈ ہمارے پاس ٹائم سلوٹ ہے ٹی ٹو ٹائم پر اگر کوئی اور سگنل آ جاتا ہے وان کے پاس تو وہ یہاں پر سینڈ کرے گی اس کے بعد ٹو یہاں پر سینڈ کرے گا ٹری یہاں پر سینڈ کرے گا اسی طرح اگر time t3 آ جائے اگر ہمارے پاس t3 time آ جائے تو وہاں پر پھر کوئی signal سے آ جاتا ہے تو one یہاں پر sent کرے گی two یہاں پر اور three یہاں پر تو اس طرح ہم کیا کر رہے ہیں کہ time ہم assign کر رہے ہیں ہر signal کو اور وہ اپنے time پر ہی data کو send کر سکتی ہے اور ہم ہر system کو ایک time جو ہے وہ allocate کر دیں گے اور دوسری طرف جو d multiplexer ہے اس کو بھی پتا ہوگا کہ یہ time والا signal اس system کا ہے یہ time والا signal جو ہے یہ اس system کا ہے تو دونوں طرف جو ہے وہ time کے اوپر ہی کام جو ہے وہ چلتا ہے time division multiplexing میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ time division جو multiplexing ہے اگر ہمیں graph کی شکر میں دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر time جو ہے وہ share ہو رہا ہے اور frequency پوری کی پوری یہ share کر رہا ہے جب ہم نے frequency division multiplexing پڑھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے تمام جو signals تھے وہ ایک time پر آتے تھے لیکن frequency کو share کرتے تھے یہاں پر ہمارے signals time کو share کر رہے ہیں اور frequency پوری کی پوری وہ share کرتے ہیں مثلا ایک time پر جو ایک signal آئے گا وہ اس channel کی پوری کی پوری frequency کو share کرے گا b time پر جو signal آیا اس نے اس channel کی پوری کی پوری frequency کو share کیا ہے time division multiplexing کی ہمارے پاس دو type ہیں synchronous tdm اور statical tdm یا asynchronous tdm بھی ہم اس کو کہتے ہیں سب سے پہلے ہم synchronous tdm کو discuss کرتے ہیں synchronous tdm میں سب کو ایک ہی slot assign کی جائے گی جیسے اگر میں کہتے ہوں کہ a signal بھیج رہا ہے تو دوسرے time پر b signal بھیجے گا تیسرے time پر c signal بھیجے گا اس طرح ہر signal ہر device جو ہے وہ اپنے اپنے time slot پر ہی signal کو send کر سکتی ہے اور اگر ایک time میں ایک device جو ہے اس کے پاس کوئی signal نہیں ہوگا تو وہ جو time slot ہے وہ empty چلی جائے گی دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس تین devices ہیں اور وہ یہ signals produce کر رہی ہیں اب ایک time first time پر یہاں پر a1 آیا تو دوسرے time پر b2 آیا اور تیسرے time پر ہمارے پاس c3 آیا اس طرح یہ پہلا cycle complete ہو گیا جس کو ہم نے ایک frame کا نام دے دیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس time slots تھی تینوں devices کی تو time slots کتنی ہوں گی دیکھیں ہمارے پاس جو time slot ہیں جتنی ہمارے پاس original source ہیں اتنی ہی ہمارے پاس time slot ہیں اگر n number slots ہیں تو n number n number devices ہیں تو n number ہمارے پاس slots ہیں اس کے بعد دیکھیں اب جب cycle 2 چلے گا یعنی time 2 ہوگا تو یہاں پر دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ a2 آیا a2 نے اپنا data رکھا پھر b2 نے اور اس کے بعد c2 نے پھر کیونکہ ابھی تک data موجود ہے تو پھر time 3 میں جائے گا تو یہاں پر کیا آئے گا a3 b3 اور c3 تو آپ نے دیکھا کہ ہر signal اپنے time کے اوپر data جو ہے وہ link پر رکھ رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ travel کر رہا ہے اپنے time slot کے اوپر اسی طرح receiving end پہ بھی ہمارے پاس timer ہے جو کہ کیا کر رہے ہیں کہ پتا ہوگا اس کو کہ اس time پہ جو signal آیا ہے وہ اس device کا ہے اس time پہ جو signal آیا ہے وہ اس device کا ہے اس time پہ جو signal آیا ہے وہ اس device کا ہے تو اس طرح یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ ہم نے time fix کر دیا ہے ہر slot کو اس کا time fix کر دیا ہے تو یہاں پہ ایک problem آتی ہے جسے ہم empty slot کا نام دیتے ہیں کہ اگر ایک source کے پاس data نہیں ہوگا if a source does not have sent data the cross bonding slot is output frame is empty تو وہ slot جو ہے وہ empty جو ہے وہ رہ جائے گی کیسے جیسے اگر آپ اس picture میں دیکھیں کہ a1 ہے a1 نے اپنا data send کر دیا دوسرے time پہ b2 نے b1 نے اپنا data sent کر دیا جب وہ link c پہ آیا link c میں کوئی بھی data موجود نہیں ہے اگر آپ اس picture میں دیکھیں تو link c کے پاس کوئی data موجود نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم synchronی stadium پڑھے ہیں ہم نے time allocate کیا ہوا ہے ہر source کو تو اس لیے جو signal یہاں پہ جو c ہے جب اس کے پاس کوئی signal نہیں ہوگا تو یہاں پہ جو slot ہے وہ empty چلی گئی آپ دیکھیں کہ خالی slot چلی جاتی ہے پھر d1 جو ہے وہ اپنا signal sent کرتا ہے اور اس کے بعد جب ہم e پہ جاتے ہیں تو e کے پاس کوئی بھی signal نہیں ہوتا جو اس time وہ send کرے تو اس slot بھی empty چلی جاتی ہے تو اس طرح یہ جو slot empty چلی جاتی ہے اسے ہم اپنے link کی جو capacity اس کو fully use نہیں کر پاتے تو یہ ایک problem ہے asynchronous tdm کے اندر کس میں empty slots ہو جاتی ہیں اسی کو ہم statical tdm میں دور کرتے ہیں یا آپ اس کو asynchronous میں دور کریں گے اس میں کیا ہوگا اگر time slot ایک signal پر empty ہوتی ہے تو اسے خالی نہیں چھوڑے گا بلکہ دوسرے signals کے پاتھ سلے جائے گا اور اس سے data لے لے گا دیکھیں وہ ہی اوپر والی a1 a1 data آگیا اب b1 جو ہے اس data آگیا اب یہاں پہ کیونکہ c جو تھا وہ c کے پاس کوئی data موجود نہیں تھا تو اس نے c بجائے d1 کو اس frame کے اندر رکھ دیا یہ دیکھیں d1 آگیا یہاں پہ کوئی بھی empty frame نہیں رہا یہاں پر آپ ایک اور چیز دیکھ رہے ہوں کہ a1 کے بعد a b 1 کے بعد d1 کے بعد d1 تو یہ شو کیا کر ہے جب ہم a دیکھ ہے اس وجہ سے ہم addressing یہاں پہ کر دی کی ضرورت ہمیں آتی ہے تا کہ دی ملٹی پلیکسر ہے جب ادھر ہمارا data جائے گا تو اس کو پتا ہو کہ یہ signal کس device نے پر ڈیوز کی ہے تو یہاں پر frames نہیں رہتی اگر ایک جگہ data نہیں ملتا statical tdm ہوتا تو student یہ ہماری fdm میں میرے کہتی ہوں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی ملٹی پلیکسر میں ایک اور بھی ٹکنیک یوز ہو رہی ہے میں انشاءاللہ اس کے اوپر الگ سے ویڈیو بناؤں گی جو کہ code division multiplex ٹھیک ابھی تک ہم نے جتنی بھی ٹکنیک پڑی ہیں یعنی فرکوینسی ویولیند اور ٹائم division یہ property of the signals اس میں ہم نے استعمال کی ہے لیکن آج ایک اور نئی ٹکنیک بھی ہمارے سامنے آگئے جس کو ہم code division multiplex کا نام دیتے ہیں جس میں ہر signal کو code assign کر دیتے ہیں پروپٹی کی اوپر تو میں اس ٹکنیک کو لگ سے بھی کسی ویڈیو میں ضرور explain کروں گی تو یہ تو ہمارے پاس multiplex آپ نے understand کر لی ہوگی جو frequency division multiplex تھی اس میں ہم frequency شیئر کر رہے تھے جو time division multiplex تھی اس میں time division کو شیئر کرتے ہیں جی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گی thank you so much اور اس multiplex ing